اس نیوز اسپونسرڈ بائی ریڈ روز پرائیمری اینڈ ہائی سکول میں محمد فاہیم الاف میڈیا میں آپ کا سواگت کرتا ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں الاف نیوز چودہ جولائی دو ہزار انیس کو آوارڈ نمبر پچیس میلور میں یو آلیڈر مسٹر آیان خان نے ایک پروگرام رکھا جس میں بیدر سینئر جنرلیسٹ ادبی اکاس نیوز پیپر کے ایڈیٹر سائید الحسن خادری کو اردو اکیڈمی کی اور سے بینگلور میں آوارڈ ملنے پر انہیں مبارک بات دیتے ہوئے گل اور شال پوشی کی اردو اکیڈمی کے جتنے بھی آوارڈ وینر ہیں ان کو بھی شال اور گل پوشی کر کے ان کا سمان کیا اور ساتھی ساتھ ہیدرباد کرناٹک اردو ڈیلی نیوز پیپر کے ایڈیٹر مسٹر عبدالعی اور الیکٹرونک میڈیا سے ایم وائی بابا کو بھی گل اور شال پوشی کرتے ہوئے جنہیں بھی میڈیا والے وہاں موجود تھے ان کو بھی سمانت کیا اس پروگرام میں علماء اکرام کے علاوہ میلور کے لوگ بھی موجود تھے آیان خان نے کہا کہ میلور کے چھے سے ساتھ مسجد ہے جس کے امام اور موزن کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کریں گے مجھے آج خوشی اس بات کی ہوئی ہے حکومت کرناٹا کی جازب سے کرناٹا پوردو اکڈیمی میں نے مجھے ایوانٹ سے نوازا یقینی طور پر مجھے خوشی ہونے چاہیے ایک فکری بات ہے لیکن یہاں آکر مجھے دو بالا خوشی یہ ہو گئی کہ جو اینا خضر صاحب نے جو اینا خشباؤ اور اماموں کے لیے جو نداری جو نبائی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زمداری کو حبول فرمائے اور شہر کے دیگر جو لوگ ہیں زمدار لوگ ہیں پاسر لوگ ہیں وہ بھی ان کی تلقیق کرتے ہوئے آگے بڑھے تو یقینی طور پر ہمارے ورماؤں کے مطاعدات ہیں ہم جس علاقے میں اس وقت پڑھے ہیں وہ بیدر سے منسلک علاقہ ہے بیدر میں ہی آ چکا ہے دیکھ زمانے میں بیدر کو خصبے کے نام سے جانا نہیں ہوتا تھا لیکن آج بیدر کا یہ وارڈ بن جایا اور بیدر کے تمام وارڈوں میں اس کا نمبر پچیز ہے لیکن یہاں پر پچھلے کم از کم ایک سال دو سال سے بڑی تبدیلیاں ہیں یہ تبدیلیاں دیکھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی ایسا بندہ آیا ہوا ہے جو یہاں کے لوگوں کی خدمتیں کرنا ان کا مقصد ہے میری مراد ہے آیان خان صاحب انہوں نے جب سے یہاں پر اپنا آسیس جا رہا ہے تو لوگوں کی پریشانیاں لوگوں کے مسائل لوگوں کی اندرونی ویچی بھڑے لو مسائل سب مسائل پھر اپنی مذر رکھتے ہیں سب کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور خاص طور سے اس مرتبہ آج انہوں نے جو پیسلہ لیا ہے یہ محلول میں فارڈ نمبر پچیس جو ہے اس میں سات مساجد آتے ہیں ان مساجد کے علماء کرام جو نماز پڑھاتے ہیں وہ اماموں کو اعماء کرام کو انہوں نے اور ان کے ساتھ میں موزنین ازان دینے والوں کو انہوں نے ہر مہنہ اس مہنے کے بعد تنخواہ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے آج اگر اماموں کے اور موزنوں کے ہم چہرے دیکھے ہیں تو بڑے مسرس سے وہ یہاں سے گئے ہیں موسیقی 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 موسیقی